بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دوزار اکیس میں کیا کیا چیلنجز ہوں گے پہلا چیلنج جو ہمارا ہے وہ ہے معاشیات کے حوالے سے ہماری معاشی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور ہمیں اپنی اکانومی کی طرف فوکس کرنا پڑے گا ہماری تمام جتنی بھی ہماری ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں نیشنل ریسورسز ان کو امپلائی کرنا چاہیے کہ ہماری معاشی حالت بہتر ہو ہمیں مہنگائی پہ انفلیشن پہ کنٹرول کرنا ہے ہم نے جی ڈی پی کی گروت کو بہتر کرنا ہے کیونکہ اب یہ غریب جو غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ اور زیادہ لوگ پاورٹی لائن سے یہ جو غریبی کی لائن ہے اس سے نیچے جاتے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس پر فوکس کریں دوسری چیز جو ہے ہمیں چیلنج ہوگا وہ پولٹیکل سٹیبلٹی کا ہے کہتے ہیں کہ جو اکانمیز ہیں دیس تھرائیو آن بیڈ راک آف پولٹیکل سٹیبلٹی ہمارے ملک میں پولٹیکل سٹیبلٹی کا سیریس فقدان ہے اور اس کے ہمارے مقتدر حلقے اور سیاستدار اور یہ سب لوگ شامل ہیں جب تک پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کی تکالیف دور نہیں کر سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پولرائیزیشن جو ہو گئی ہے جو دشمنیاں بڑھ گئی ہیں اس کو میں سیاسی دشمنی کا نام دوں گا اس کو کم ہونا چاہیے یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے تیسری جو ہے وہ صحت کے حوالے سے میں کرونا کووڈ نائنٹین کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ اس کا ابھی پتہ نہیں ہے کہ جس طرح برطانیہ میں یہ میوٹیٹ ہو کے اور زیادہ اگریسیولی یہ اور لوگوں میں سرائط کرتا جا رہا ہے تو پاکستان کے اوپر یہ شاید پھر حملہ کریں لیکن چونکہ ہم میں شاید ایک نیچرل ایمیونٹی ہے یا اللہ کا فضل ہے کہ ہم پہ وہ اس طریقے سے حملہ آور نہیں ہو سکے جس طریقے سے مغرب کی دنیا میں ہوئے ہیں تو امید کرتا ہوں ہمارا رسپانس بھی بہتر ہوگا اور یہ کووڈ کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک چیلنج ہوگا جس کو ہم نے میٹ کرنا ہے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھارت ہمارا عزلی دشمن ہے اور یہ اپنے جو بین الاقوامی ہواریوں کے ساتھ مل کے یہ سازشیں پاکستان کے خلاف کرتا رہے گا میرا نہیں خیال کہ بھارت میں انڈیا میں اتنی جرت ہے کہ وہ پاکستان پہ ایک کھلی جنگ کریں لیکن وہ پاکستان کے اندر مداخلت کرتا رہے گا بہت طریقے سے اور جتنے بھی پاکستان کے خلاف جہاں بھی جدھر بھی وہ جو کچھ کر سکے وہ کرتا رہے گا تو یہ ہمیں ایک انڈیا کے حوالے سے ہمیں ایک چیلنج رہے گا اس میں سی پیک ماہ حوالہ دوں گا کہ سی پیک ہمارے لیے ایک بہت بری آپرچنٹی ہے ہمارے ہماری معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کے خلاف جو بھارت اور دوسرے کچھ ممالک جس میں امریکہ اسرائیل اور یہ لوگ شامل ہیں یہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں گے اور ہمارے کچھ دوسرے ممالک بھی شامل ہوں گے اس میں شاید تو ہمیں یہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ ہم نے سی پیک کو آگے بڑھانا ہے اور فل ریزول ورڈیٹرمنیشن کے ساتھ بڑھانا ہے ایک چیز جو اور پاکستان کو چیلنج ہوگی وہ کلائمٹ چینج ہے ہم نے پولوشن کو کم کرنا ہے ہم پہلے بھی کچھ اس پہ پاکستان کا بڑا نام ہے کہ ہم نے اور خاص طور پر موجودہ حکومت میں جو پولوشن کے خلاف کیا ہے اور کلائمٹ چینج کے جو اثرات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات کی ہیں ان کو ہمیں زیادہ انویگریٹ کرنا ہے اور اس کو امپیٹرس دینا ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے کہ ہمارا کہ ہم اپنی پانی کی جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو کیسے مینج کرتے ہیں یہ وارٹر سکیرسٹی ایک بہت بڑا پراپلم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس انرجی کا پراپلم رہے گا تو جب تک ہم اپنے نیچرل ریسورسز جس سے ہم بجلی پیدا کر سکیں اور جو بھی ہمارے پاس اندھن کے ہائیڈرو کاربنز ہیں ان کو زیادہ کریں یا جو کوئلے کو انستعمال کریں جو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو رہے گا وہ ہماری غریب لوگ ہیں ہمیں جو ہماری فیوچر جنریشن ہے ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں اس کے لیے ہمیں دوزار اکیس میں یہ کام کرنا پڑے گا دوزار اکیس پاکستان کے لیے چیلنجز کا سال ہوگا لیکن انشاءاللہ اگر ہماری جو لیڈرشپ ہے ہماری جو سیاستدان ہیں ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ہمارے جو انٹیلیکچولز ہیں ہمارے جو اکانومس ہیں یہ اگر مل کے کام کریں تو انشاءاللہ جب ایک سال بعد ہم دوزار اکیس کو دیکھ رہے ہوں گے تو ہم یہ جان پائیں گے انشاءاللہ کہ دوزار اکیس ہمارے لیے بہتری کا سال ہوگا اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات موسیقی